موسیقی خواتین و حضرات السلام علیکم پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر آصف جون دوستو گزشتہ دو پروگراموں سے ہم مقدس یوہنہ کے انجیلی بیان کے نوے باپ کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ باپ شروع ہوتا ہے ایک معجزے سے اور وہ معجزہ تھا ایک جنم کے اندے کو خداوند یسو مسیح کا بینائی عطا کرنا یہ جنم کا اندہ حیکل کے دروازے پر بھیٹھ کر بھیق مانگا کرتا تھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند یسو مسیح نے مٹی لی اس کو اپنی تھوک سے سانا اور وہ سانی ہوئی مٹی اس کی آنکھوں پر لگا دی اس کے بعد اس کو حکم دیا کہ جا اپنی آنکھوں کو شیلوخ کے حوز میں دھو لے جب اس اندے فقیر نے یہ کیا تو اس کی بنائی واپس آگئی بنائی کے لیے اردو زبان میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بسارت اور بصیرت بسارت آپ کی طبعی نظر ہے یعنی یہ جو دو آنکھیں ہمیں خدا تعالی نے دی ہیں ان کے وسیلے سے ہم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں اس کو بسارت کہا جاتا ہے لیکن بسیرت کہتے ہیں روحانی بنائی کو ان چیزوں کو دیکھنا جن کو کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے یعنی خدا کو اس کی ذات مبارک کو اس کی تعلیم کو اس کے صحیفوں کو جان لینا روحانی طور پر بیدار ہو جانا روحانی طور پر چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو جانا یہ بسیرت کہلاتا ہے اس اندے شخص کو بسارت خدا مند یسو مسید دے چکے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ خدا مند یسو مسید خود چل کر اس اندے فقیر کے پاس گئے تھے میڈیکل سائنس بھی اکیسویں صدی میں کسی جنم کے اندے کو بینائی نہیں عطا کر سکتی لیکن خدا مند یسو مسید کے قول کے مطابق اس موجزے کے مطابق وہ شخص بینہ ہو گیا اس کو بسارت مل گئی لیکن یہ بلکل ایسا ہی تھا کہ نابینہ شہر میں آئینا وہ تو بینہ ہو گیا وہ تو بسارت پا گیا لیکن وہ لوگ جو بسیرت سے بے وحرا تھے انہوں نے اس موجزے کو ماننے سے انکار کر دیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ایک جنم کا اندہ بینائی پاسکتا ہے میں بات کر رہا ہوں فریسیوں کی انہوں نے اس شخص کو بلایا اس کی گواہی سنی لیکن ان کو یقین نہیں آیا وہ لوگ جو اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور جنہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ تو نابینہ تھا یہ حیکل کے باہر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا یہ بینہ ہو گیا ہے ان کی گواہی کو بھی رت کر دیا گیا اس کے ماں باپ کو بلایا گیا ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے فریسیوں کے ڈر سے صرف اتنا ویان دیا کہ ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ یہ اندھا پیدا ہوا تھا لیکن یہ کیسے بینہ ہو گیا یہ ہم نہیں جانتے وہ شخص بار بار فریسیوں کے دربار میں پیش ہوتا رہا اس کی تذیک کی جاتی رہی اس کو تھٹوں میں اڑایا جاتا رہا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون تھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ نبی تھا کیونکہ کوئی عام شخص یہ ایسا معجزہ نہیں کر سکتا وہ یقیناً خدا پرست تھا وہ خدا کے قریب تھا کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بینہ نہ ہو پاتا انہوں نے کہا تو جو گناہوں میں پیدا ہوا تو جو ایک بیماری لے کر پیدا ہوا کیا تو ہمیں سکھائے گا وہ کوئی نبی نہیں ہے وہ کوئی خدا پرست انسان نہیں ہے وہ گناہگار ہے کیونکہ اس نے ثبت کے دن تجھے شفا عطا کی ہے اس نے ہمارا بنایا ہوا انسانوں کا بنایا ہوا قانون انسانی روایات کو توڑا ہے اس لیے وہ شخص خدا پرست نہیں ہو سکتا اور چونکہ تو بھی گمراہ ہو چکا ہے انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کو حیکل سے باہر نکال دیا دوستو خدا کی شریعت کے مطابق وہ شخص جس کے جسم میں کوئی عیب ہوتا تھا وہ حیکل کے اندر نہیں جا سکتا تھا وہ لوگوں کی امانداروں کی جماعت میں بیٹھ کر خدا کی عبادت نہیں کر سکتا تھا یہ شخص اندھا تھا حیکل کے باہر بھیگ تو مانگ سکتا تھا لیکن حیکل کے اندر نہیں جا سکتا تھا اس کو اپنی بنائی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بہت بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ اب میں حیکل کے اندر جاؤں گا میں اپنے ہم ایمان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے خدا کی تعریف کروں گا تمجید کروں گا لیکن وہ جو حیکل کے ٹھیکے دار تھے وہ جو مذہب کے ٹھیکے دار تھے انہوں نے اس کو دوبارہ حیکل بدر کر دیا حیکل سے باہر نکال دیا بنائی تو آ چکی ہے لیکن وہ آج بھی خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنے سے کاسر ہے وہ جہاں تھا وہی رہ گیا آئیے آج اس کہانی کا اختتامی حصہ سنتے ہیں اور آج ہم سنیں گے مقدس یوہنہ کا انجیلی بیان اس کا نمہ باب اس کی پینتیسویں آیت سے لے کر ایک تالیسویں آیت یعنی باب کے آخر تک انجیلِ مقدس میں لکھا ہے یسو نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اسے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں یسو نے اسے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا یسو نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اسے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں یسو نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے مگر آپ کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے یہ ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل ہے اس کا پڑا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث ورکت ہو آمین دوستو جیسا کہ شروع میں میں نے کہا کہ یہ باب یعنی مقدس یوہنہ کی انجیلی بیان کا نمہ باب ایک معجزے سے شروع ہوتا ہے ایک جنم کا اندھا بھی نہ ہو جاتا ہے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے بسارت پا جاتا ہے وہ بسارت اس کو خداوند یسو مسیح کے وسیلے سے عطا ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ کیسے خداوند یسو مسیح خود چل کر اس کے پاس گئے تھے انسانی طور پر کسی جنم کے اندھے کو بینہ کر دینا ناممکن ہے لیکن خداوند یسو مسیح نے اپنے قادر مطلق ہونے کا ثبوت دیا اور اس کو بسارت عطا کر دی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خداوند یسو مسیح اس منظر میں سے نکل گئے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہاں ہمیں خداوند یسو مسیح نظر نہیں آئے حتیٰ کہ جب اس شخص کو ہیکل سے نکالا گیا اس وقت بھی ہمیں خداوند یسو مسیح نظر نہیں آتے اس شخص نے بھی ابھی تک خداوند یسو مسیح کا دیدار حاصل نہیں کیا لیکن خداوند یسو مسیح چونکہ علیمِ کل ہیں آمنی سینٹ ہیں ان کو معلوم تھا کہ یہی کچھ ہوگا اور جب وہ شخص مایوسی میں گھرا ہوا ہیکل سے باہر آیا تو خداوند یسو مسیح اس کا انتظار کر رہے تھے موجزہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اس شخص نے بسارت پالی تھی لیکن ابھی اس میں بصیرت کی کمی تھی بسارت دینے کے لیے بھی خداوند یسو مسیح اس کے پاس گئے تھے اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بصیرت دینے کے لیے بھی خداوند یسو مسیح اس کا انتظار کر رہے ہیں خداوند یسو مسیح اس انتظار میں ہیں کہ وہ ہیکل سے باہر نکلے اور اس کی روحانی آنکھیں بھی کھول دی جائیں تو جو روحانی بصیرت پانے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ خدا اٹھاتا ہے یہاں پر وہ قدم خداوند یسو مسیح نے اٹھایا خداوند یسو مسیح اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں خداوند یسو مسیح نے اس کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور اسے بات چیت شروع کی روحانی بصیرت ڈیوائن انٹروینشن سے ملتی ہے خدا کی طرف سے پہل ہونے کی صورت میں ہمیں وہ روحانی بصیرت ملتی ہے خدا ہماری طبعی آنکھوں کو کھولنے پر بھی قادر ہے اور ہماری روحانی آنکھیں کھولنے پر بھی قادر ہے یسو مسیح اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں یسو مسیح نے مقالمہ شروع کیا کیونکہ خداوند یسو مسیح چاہتے تھے کہ بصارت کے ساتھ ساتھ یہ شخص بصیرت بھی حاصل کر لے اسے سوال کیا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے خدا پر خدا کے مسیح پر خدا کے بیٹے پر ایمان لائے بغیر ہماری روحانی آنکھیں نہیں کھل سکتی ہم بصیرت حاصل نہیں کر سکتے خداوند یسو مسیح نے یہ آپشن اس شخص کو دے دی جو بصارت پا چکا ہے بھی نہ ہو چکا ہے کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب خداوند یسو مسیح نے اس کی آنکھوں پر مٹی لگائی اور اسے حاظ پر بھیج دیا تو واپسی پر خداوند یسو مسیح اس کو نظر نہ آئے شاید اس نے تفتیش کی ہوگی لوگوں سے پوچھا ہوگا اور اس کو یہی جواب ملا ہوگا کہ یسو نے تیری آنکھیں کھولی ہیں لیکن وہ یسو کو جانتا نہیں تھا جب یسو مسیح نے اس سے یہ سوال کیا کہ کیا تو خدا کے مسیح پر اس کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے تو اس نے کہا آئے خداوند یہاں پر خداوند سے مراد عزت کا لقب ہے سر جناب وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لے کر آؤں میں نہیں جانتا اس کو تو جہاں پر ایک طرف ہمیں الہی پہل نظر آتی ہے خداوند یسو مسیح اس کی جانب گئے اسے سوال کیا چاہتے تھے کہ وہ روحانی بصیرت حاصل کر لے ایک ڈیوائن انٹروینشن ہمیں نظر آتی ہے تو دوسری طرف ہمیں انسانی رد عمل بھی نظر آتا ہے خدا کے پہل کرنے کے جواب میں جو رد عمل ہمیں دکھانا ہے اس سے ہمیں روحانی بصیرت حاصل ہو گئی وہ شخص نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے تو میں کیسے اس پر ایمان لا سکتا ہوں یسو نے اس سے کہا تُو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے مجھے وہ سامری عورت کا قصہ یاد آ گیا جو مقدس یوہنہ کے انجیلی بیان کے چوتھے باب میں درج ہے جب مقالمہ چل رہا تھا اس سامری عورت اور خداوند یسو مسیح کے درمیان تو آخر پر جا کر اس عورت نے کہا ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ جب مسیح یعنی خرستس آئے گا تو وہ یہ سب باتیں کھول کر ہمیں بتا دے گا تو تب خداوند یسو مسیح نے اس سے فرمایا کہ جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے یہ وہی خرستس ہے یہ وہی مسیح ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے اور وہ سامری عورت ایمان لے کر آگئی یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس اندے فقیر کے ساتھ جو اب بینا ہو چکا ہے خداوند یسو مسیح اپنی ذات مبارک کو متعرف کرواتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے وہی ہے خدا کا بیٹا وہی ہے خدا کا مسیح وہی ہے خدا کی نجات کو لانے والا وہی ہے جو بسارت بھی دے سکتا ہے اور بصیرت بھی دے سکتا ہے خدا مند یسو مسیح نے اپنے آپ کو اس پر آشکارہ کر دیا اسے بتا دیا کہ میں وہی ہوں جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں اور یہاں پر اب ہمیں وہ رد عمل اپنے پورے عروج پر نظر آتا ہے اس اندے نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اور اس نے جھک کر خدا مند یسو مسیح کو سجدہ کیا اس سارے وقت میں وہ شخص کم از کم ایک حقیقت تو جان چکا تھا کہ جس نے میری آنکھیں کھولی ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتا یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے یہ تو خدا کی طرف سے مجھ پر فضل ہوا ہے یہ خدا کی برکت ہے اور جس نے میری آنکھیں کھولی ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتا جب خدا مند یسو مسیح نے اپنے آپ کو مسیح کے طور پر متعرف کروایا تو اس نے وہی رد عمل دکھایا جو کہ دکھانا چاہیے تھا وہ جھک گیا اس نے خدا مند یسو مسیح کے سامنے سجدہ کر لیا خدا مند یسو مسیح کو اپنا خدا اور خدا مند مان لیا اپنا مالک مان لیا اور یہی وہ صحیح رد عمل ہے جو خدا کی حضوری خدا کی موجودگی کا ہونا چاہیے تھا ہم حسکیل کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا وہ آندے مو زمین پر گر جاتا تھا وہ خدا کو سجدہ کرتا تھا مکاشوہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب مقدس یوہنہ نے یوہنہ رسول نے خدا مند یسو مسیح کو رویہ میں دیکھا جلالی مسیح کو رویہ میں دیکھا تو وہ کہتے ہیں میں مردہ سا اس کے قدموں پر گر پڑا یہ صحیح رد عمل ہے جب کسی کو اپنا معبود مان لیا جاتا ہے تو پھر عبد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جھک کر اس کو سجدہ کرے اس اندے فقیر نے جو پہلے بسارت پا چکا تھا اور جس کو اب بسیرت مل گئی اس نے جب خدا مند یسو مسی کو پہچان لیا تو جھک کر سجدہ کیا تو دوستو ہم نے دیکھا کہ روحانی بسیرت پانے کے لیے روح کی آنکھیں کھولنے کے لیے خدا پہل کرتا ہے خدا ہم تک پہنچتا ہے خدا مند یسو مسی اس اندے فقیر کے پاس جو بسارت حاصل کر چکا تھا پہنچے اس کو پیش کش کی کہ کیا تو روحانی بسیرت حاصل کرنا چاہتا ہے کیا تو خدا کے بیٹے مسی پر ایمان لاتا ہے اور جب وہ ایمان لے آیا تو ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ پہل خدا کرتا ہے لیکن جب تک انسان اس پر رد عمل نہ دکھائے اس کو روحانی بسیرت حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ رد عمل ایمان کا رد عمل ہے جب تک خدا پر اس کے مسیح پر ایمان نہ لائے جائے ہمیں روحانی بسیرت حاصل نہیں ہو سکتی اس شخص نے پہلے تو بسارت پائی اب کہانی بسارت سے چل کر بسیرت تک پہنچ گئی ہے اس نے خدا کو جان لیا دیکھیں ایک کلک ضرور ہوگا اس کے ذہن میں جب وہ حیکل سے باہر آ رہا ہے کہ میں تو پہلے بھی حیکل میں نہیں جا سکتا تھا اب بھی نہیں جا پاؤں گا میں پہلے بھی امانداروں کے ساتھ مل کر خدا معبود خود اس کے سامنے آگ کھڑا ہوا کہ تجھے اب حیکل میں جانے کی ضرورت نہیں میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور جب اس نے جان لیا کہ مسیح اس کے سامنے کھڑے ہیں تو اس نے اپنی عبادت وہی کر لی اس نے گر کر سجدہ کر لیا اور وہ حیکل میں کی جانے والی عبادت سے کہیں زیادہ افضل عبادت تھی پھر خدا مندیس مسیح پھر گویا ہوئے میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں اب ستہی طور پر اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو یہ بڑی ظالمانہ لگتی ہے کہ خدا مندیس مسیح تو نجات دینے کے لیے آئے تھے وہ تو کھوئے ہوں کو ڈھونڈ نے کے لیے آئے تھے یہاں تو خدا مندیس مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ وہ عدالت کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ جو دیکھتے ہیں وہ نہ دیکھ پائیں اور جو نہیں دیکھتے وہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں لیکن یہاں بات ہو رہی ہے روحانی بصیرت کی اور روحانی بصیرت خدا کو اور اس کے مسیح کو قبول کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی جب ہم ساتھویں باپ کا متعلیہ کر رہے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے یہ بات کی تھی خدا مندیس مسیح نے ان لوگوں کو یعنی فقیوں فریسیوں کہنوں کو سردار کہن کو اس زمانے کی یہودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں نہیں آسکتے خدا مندیس مسیح نے عدالت کر دی تھی انہوں نے کہا کہ عدالت سے بچنے کا لانت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کے مسیح کو قبول کر لیا جائے اگر قبول کر لوگے تو پھر وہیں ہوگے جہاں خدا کا مسیح ہوگا جہاں پر خدا ہوگا لیکن اگر رد کروگے تو پھر تمہاری عدالت ہو چکی ان لوگوں کے پاس خدا کا کلام موجود تھا ان تحقیق کر کے سب کچھ جان سکتے تھے کہ جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے وہ حقیقتا خدا کا مسیح ہے لیکن انہوں نے اس مسیح کو قبول نہیں کیا اور اس کو رد کرنے کے لیے نئی نئی ہجتیں تلاش کرتے رہے تو خدا مند یس مسیح نے ان پر لانت کر دی دنیا میں مسیح کو رد کرنے کی عدالت ہے آج بھی اگر کوئی خدا مند یس مسیح کو رد کرتا ہے وہ کبھی بھی روحانی بصیرت حاصل نہیں کر سکے گا اور اگر اس کے پاس روحانی بصیرت نہیں ہوگی تو وہ مسیح کو نہیں جان پائے گا اور اگر وہ مسیح کو نہیں جان پائے گا اور مسیح کو رد کر دے گا تو پھر اس کی عدالت ہو چکی اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں جو ایک راستہ ہے اس کے لیے بند کر دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف اپنے شاگردوں سے خدا مندی مسیح نے فرما یا تمہیں بھی اپنے ساتھ وہیں لے جہاں جہاں میں ہوں ایک طرف لانت ہے ایک طرف برکت ہے ایک طرف عدالت ہے دوسری طرف خدا کی رحمت ہے اور یاد رکھئے گا کہ اس عدالت کے لیے ہمیں آخرت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ عدالت اسی دنیا میں ہو چکی ہے خدا مند یسو مسی نے کہا کہ جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جو سنتے ہوئے نہیں سنیں گے جو مجھے رد کرنے کے لیے دلیلیں لے کر آ جائیں گے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو پائیں گے لیکن اس جنم کے اندے جیسے لوگ جو بسارت بھی پا چکا ہے اور اب اس کو بصیرت بھی مل گئی ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا اگرچہ کہ اس کو اس زمانے کے یہودیوں نے مذہبی اسٹیبلشمنٹ نے یہودیوں کی حیکل سے باہر نکال دیا لیکن پھر بھی وہ خدا کی بادشاہی کا فرزند ہے یسو نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لئے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اس جنم کے اندے کی جیسے اور جو دیکھتے ہیں وہ اندے ہو جائیں جو اپنے آپ کو بینہ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں جو اپنے آپ کو شریعت کا محافظ کہتے ہیں اور وہ مسیح پر ایمان لانے سے کاسر ہیں وہ اندے ہو جائیں ان کے پاس بسارت ہے بسیرت نہیں ہے لیکن جو ایمان لے آتا ہے اس کے پاس بسارت کے ساتھ ساتھ بسیرت بھی آ جاتی ہے وہ خدا کو بھی پہچان جاتا ہے اور خدا کے مسیح کو بھی جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندے ہیں کیا تو ہمیں بھی اندہ کہہ رہا ہے دوستو وہ خدا مند یسو مسیح سے کس قسم کے جواب کی توقع رکھتے تھے کہ شاید خدا مند یسو مسیح یہ کہیں نہیں نہیں تم تو فریسی ہو تم تو شریعت کے بھی نہ ہو تم دیکھ سکتے ہو لیکن خدا مند یسو مسیح کا جواب ان کے لیے یقیناً حیران کن رہا ہوگا یسو نے ان سے کہا اگر تم اندے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے خدا مند یسو مسیح نے ان سے کہا کہ بہتر ہوتا کہ تم اندے ہوتے لیکن ہاں تم اندے ہو تم روحانی طور پر بصیر نہیں ہو تم روحانی طور پر اندے ہو کیونکہ تم نہ خدا کو پہچانتے ہو نہ اس کے بھیجے ہوئے مسیح کو تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تم دیکھ سکتے ہو تم جان سکتے ہو تم پرک سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس کتاب ہے تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس تمہارے بزرگوں کی تعلیم ہے لیکن یہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی چونکہ تم خدا کے مسیح کو جاننے سے کاسر ہو اس کو پہچاننے سے کاسر ہو بات کا اقرار ہی نہ کرے کہ وہ بیمار ہے یا اس کو کسی طبیب کی ضرورت ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا طبیب بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا اسی طرح خدا مند یسو مسیح نے کہا تم جاہل ہو اندے ہو اور تم اس بات کا ادراک بھی نہیں رکھتے کہ تم اندے ہو اور جاہل ہو تو تمہارے لیے تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے تمہاری تو عدالت ہو چکی ہے اگر تم اپنے آپ کو اندہ مان لو تو تمہارے بچنے کے امکانات ہیں لیکن چونکہ تمہاری انہ تمہاری خودی تمہیں اس بات سے روکتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اندہ تسلیم کر لو اس لیے اب تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر تم اندے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے اور یہ کس گناہ کی بات کر رہے ہیں خدا مند یسو مسیح یہ وہی گناہ ہے جس کی عدالت خدا مند یسو مسیح نے اسی دنیا میں کر دی یہ گناہ خدا کے مسیح کو رد کرنے کا گناہ ہے وہ جو خدا کے مسیح کو قبول کر لیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اس کو بسارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی مل جاتی ہے لیکن جو خدا کے مسیح کو رد کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے اس کی روحانی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ بند ہو جاتی ہیں وہ تمیز کرنے کے قابل نہیں رہتا اور ایسے اشخاص کی عدالت خدا مند یسو مسیح نے کر دی کہ جہاں میں ہوں وہ نہیں آسکتے خدا مند یسو مسیح نے اپنی بادشاہی کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا دوستو میرا ایمان ہے کہ ہم سب بسارت رکھتے ہیں لیکن کیا ہمیں بصیرت بھی مل چکی ہے یا نہیں یاد رکھئے گا کہ خدا ہمیں روحانی بصیرت دینا چاہتا ہے وہ پہل کرتا ہے اور اس نے یہ پہل اپنے بیٹے کے وسیلے سے اپنے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ نہ ہے کیا ہم اس کے مسیح پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں میری درخواست ہوگی کہ اس سوال پر سوچ یہ گا ضرور اور میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں اس پر صحیح رد عمل دکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان ڈاکٹر عاصف جون کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ